اعلیٰ جانتے کہ جب تک عشق محبوب سینے میں زندہ ہے قوم مردہ نہیں ہے سو رہی ہے صرف زندہ ہے جگا رہے ہیں اے میری قوم تم مردہ نہیں ہے مردہ تو وہ ہے جو نبی کو مردہ مانتے ہیں تم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہو تو تم زندہ ہو صرف گفلت کی نیند سو رہے ہو اٹھو بیدار ہو جاؤ دیکھو سونا جنگل ہے رات اندھیری ہے چھائی بدلی کالی ہے سونے والے جاگت رہیو چوروں کی رکھوالی ہے تو جو سمجھ رہا ہے کہ تُو سو گیا دین کے محافظ تو ہیں دین کو سمال لیں گے دین کے محافظ نہیں یہ تو ڈاکو ہے دین کے یہ چور ہیں تو سونے والے جاگت رہیو چوروں کی رکھوالی ہے اور چور بھی کیسے ہیں معمولی چور نہیں ہے چھوٹے موٹے بمبئی کے جیب کترے نہیں ہیں کہ اس کا جیب کٹ لیا اس کا جیب کٹ لیا بہت خطرناک چور ہے چور بھی ایسے کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں آنکھ کتنی سینسٹیو ہوتی ہے ہلکی سی ہوا کا چھوکا بھی آ جائے تو آنکھ ہوا ہے ہلکا سا گرد و گبار آ جائے تو آنکھ پڑ پڑانے لگتی ہے ایک معمولی سا ذرہ بھی کنکر کا آنکھ میں چلا جائے آدمی بیچین ہو جاتا ہے اتنی حساس ہوتی ہے آنکھ اتنی سینسٹیو ہوتی ہے آنکھ آلت کہتے ہیں کہ یہ ایسے بھلا کے چور ہے کہ تیری آنکھ سے کاجل بھی چھوڑا لیں گے اور تجھے پتہ بھی نہیں چلیں گا آنکھ سے کاجل صاف چھوڑا لیں چور وہ یہ بھلا کے ہیں تیری گھٹری تاکی ہے اور تُو نے نیند نکالی ہے تیرے ایمان کی گھٹری پہ نگاہ ہے کہ تُو کہاں تھوڑا سا کافی لو اور تیرے ایمان کو ایسے چھوڑا لیں جیسے آنکھ سے کاجل چھوڑایا جاتا ہے آلہ حضرت نے جو خبردار کیا اس قوم کو اپنے نبی کی سنت کو ادا کیا اپنے آقا کی سنت کو ادا کیا کیونکہ آقا نے بھی اپنی امت کو بارہا فتنوں سے آغا کیا بارہا بتایا میری امت کے ماننے والو اے میری امتیو اے میرے ماننے والو اے اللہ کے جاننے والو اللہ کو وعد اولا شریک سمجھنے والو جان لو ضرور فتنے ہونے والے ہیں بڑے بڑے فتنے وقوع میں آئیں گے بخاری شریف کی حدیث ہے تمہید کو اب زیادہ لمبی کرنے کا وقت نہیں ہے وقت بہت ہو گیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی اپنے حجر اقدس سے باہر تشریف لائے صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کے ظلف مبارک سے پانی کے کترات ٹپک رہے تھے آپ کا لباس تربتر تھا بھیگا ہوا تھا صحابہ رسول کہتے ہیں ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ کیا آپ نے گسل فرمایا ہے بیڑیا یہ بھئی یہ ہے صحیح مسلم حدیث کی موتبر کتاب سیاستہ میں شامل اس کی ہر حدیث صحیح ہے جل نمبر اس کی دو قیامت کی نشانیوں کا بیان حدیث نمبر سات ہدار اکسو پیسٹھ دو حدیثیں میں نے انڈرلائن کی میں نیچے والی پڑھ رہا ہوں وقت بچانے کے لئے دونوں حدیث کا مفہوم ایک ہی ہے حدیث یہ ہے کہ امام مسلم کہتے ہیں وہ کہتے حدیث بیان کہ امام ابو بکر ابن ابی شہبہ نے وقی نے ان اکرمہ تبن امارین اور ان سے روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ سے وہ روایت کرتے ہیں حضرت اکرمہ ابن امار سے ان سالم اور وہ حضرت سالم سے روایت کرتے ہیں ان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت آئیشتا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اس وقت کہ جب آپ حضرتِ آئیشہ کے حجرے کے پاس تھے فقال اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اَرَاصَ الْقُفْرِ مِنْحَا هُنَا اَيْلَوْغُوْ قُفْرْكَ سَرْغْنَا اب میں آپ کی بمبئیہ لگے گئے مجھے بولتا ہوں سرگنا تو یہ اچھا لفظ ہو گیا قُفْرْكَ دَوْن سمجھ میں آ گیا قُفْرْكَ سَرْغْنَا اس طرف سے نکلے گا کہاں کھڑے اللہ کے نبی حضرتِ آئیشہ کے عجرے آئیشہ کے پاس ام المومنین آئیشہ کے عجرے کے پاس مسلم کے الفاظ ہے حضرتِ آئیشہ کے گھر کے پاس رسول اللہ کھڑے تھے مِن بَائِتِ آئیشَتَ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرتِ آئیشہ کے گھر کے پاس رسول اللہ کھڑے اور فرماتے فقال اللہ کے نبی نے فرمایا رَاصَ الْقُفْرِ مِنْحَا هُنَا کفر کا سرگنا کفر کا جو ہے سب سے بڑا بدماش اس سن سے نکلیں گا کس طرف سے مِنْحَيَسُوْ يَتُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَان یعنی المشرِق جس طرف سے شیطان کا سنگھ نکلیں گا یعنی مشرِق کی طرف سے دو پہچان ماتا ہی اللہ کے نبی نے پہلی کہ جہاں سے کفر کا سرگنا نکلیں گا وہ علاقہ کدھر ہے مشرِق کی طرف ہے اور مشرِق کی طرف سے کیا نکلیں گا شیطان کا سنگھ اب کرنش شیطان کا شیطان کا سنگھ مگر مِزْبَاہُ الْلُغَاج جو دیوبندیوں کی لغات ہے دیوبندی حضرات چھاپتے ہیں دیوبندیوں کے علماء نے چھاپی انہی کے علماء کی لکھی ہوئی مِزْبَاہُ الْلُغَاج میں کرنش شیطان کا ایک اور ترجمہ انہوں نے بیان کیا اور وہ ترجمہ کیا شیطان کی رائے کا پابند اب ان کا ترجمہ لو تو بات تو اور مددار ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول فرمانے ہیں لوگو راسل قفر منہہنا قفر کا سرگنا اس طرف سے نکلیں گا منہیسو یطلو کرنش شیطان جہاں سے شیطان کی رائے کا پابند نکلیں گا جو شیطان کی رائے کا پابند ہوں گا یعنی شیطان اس کا باس ہوں گا یہ شیطان کا چیلہ ہوں گا اس طرف سے یعنی المشریف مشریف کو یاد رکھیں کرنش شیطان لفظ کو یاد رکھیں اب مشریف ہے کہاں وقت ہوتا تو میں اس پر پڑی تفصیل بیان کرتا اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اگر کسی کو اس ڈاؤٹ ہو تو جب چاہیں بازو سے بازو ملا کے بیٹھ جائیں تو میں بتاؤ کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو جاہو جرائے وہاں رسول اللہ کا مزار عدد سے روزے رسول کی طرف جائیں اور سرکار کے روزے کا جو حضرت عائشہ کا دروازہ تھا اسی دروازے کے سرکھڑے ہو جائیں اور جب وہاں سے مشریف کی طرف دیکھیں تو کونسا علاقہ آتا ہے وہ آتا ہے نجد کا علاقہ اور نجد کا نام انہوں نے بدل دیا کیوں حدیث میں بتایا تھا نجد کے بارے میں نام رکھ دیا انہوں نے ریات میں نے کہا اگر کوئی توایف اپنا نام پارسہ بیگم رکھ دے تو نام بدلنے سے کیا اس کا کام بدل جائیں گا اگر کوئی کالی کلوٹی عورت بولے میں نور جہاں ہوں جہاں کی نور میری والدہ کا بھی نام نور جہاں پہلے میں بتا دوں میں مثال دے رہا ہوں میری والدہ کا نام الحمدللہ نور جہاں ہیں آگر وہ گوری ہےOOOOOOOOO پیور پ تھان ہے لیکن اگر کوئی میری بہن کا نور جہاں آؤ تو برا نام آنے کہ میں مثال دے رہا ہوں کیسی نام کی میں تنقید نہیں کر رہا کئی کالی عورت ہے نام نور جہاں تو کیا اس کے نام نورجہ ہونے سے وہ خوبصورت اور حسین ہو جائیں گی نہیں ہو جائیں گی جو اصل ہے اصل ہے تو اگر تم نے نجد کا نام بدل کے ریاض رکھ دیا تو کیا نوست ختم ہو گئی شیطانیت کی جو اثرات ہے وہ ختم ہو گئے نہیں ہوئے موجود ہے اور کتنے موجود ہے ابھی حالی کی بات ہے کل ہی کی بات ہے کل جب میں اپنے ہوتل کے روم میں تھا تو ایک شافعی المسلک جو آپ ہی کے بھم بے کے رہنے والے ہیں مولانا شفاق احمد شریفی شافعی اہل سنت ہے مسلک آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں شافعی بھی مسلک آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں مالکی بھی جو عقیدے میں آلہ حضرت کے عقیدے بھی ہے وہ سب مسلک آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں فروغ کی بات الگ ہے انہوں نے ایک کتاب مجھے توفے میں دی 73 میں سے ایک اس میں علامہ آلہ رسول حضرت علامہ نظمی صاحب دامت برکاتم القصیہ کا مقدمہ اور تقریح چھپی بھی ہے میں پڑھ رہا تھا اس میں نے اپنے مرید وہاں پر ان کا رہتا ہے اس کا بیان نقل کیا ہے علامہ نظمی صاحب نے آپی کے بامی کی شخصیت ہے آلہ رسول ہے میں پڑھ گا تو میں کوئی حدیث ہی آدھا آ رہی تھی تو میں نے کل یہ حدیث کو پھر میں نے کہا بیان میں رکھا جائے علامہ نظمی میاں کہتے ہیں کہ میں مدینہ منہورہ گیا تو وہ ان کا مرید وہاں کے جو خوددام ہوتے ان میں شامل بھی ہے مرید ہے کئی سننی ہے جو چھپے ہوئے ہیں وہاں پر اسے چھپاتے ہیں اپنا ایمان ان بدبختوں کی ظلم کی وجہ سے تو کہتا ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جو خادم وہاں بہت شور کرتے ہیں وہ جو نجدی خادم ہوتے ہیں نا اب بعض کوئی کہتے ہیں کہ ماذا اللہ اپنے پیروں کو رسول اللہ کی جالیوں سے بھی مسلک کر کے لگا کے کھڑے رہتے ہیں چلاتے ہیں شور کرتے ہیں اور قرآن کیایا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند مت کرو تو خادم کہتا ہے کہ میں نے ان متوفہ جو وہاں کے رخوالے ہوتے ہیں پولیس ہوتے ہیں ان سے کہا کہ وہ نجدی کے تھے وہ نجدی تھے میں نے کہا تم یہاں چلایا مت کرو یہاں چلاتے ہو اور تم یہاں جو چلا کر حاجیوں پر ظلم و ستم کرتے ہو اور اس سے تم رسول اللہ کو تقلیب پہنچاتے ہو یہ اچھی بات نہیں ہے تو کیا کہتا ہے سنیے جملہ کہتا ہے کہ تقلیب پہنچانے کا سلسلہ شروع کس نے کیا تھا پہلے نہیں سمجھا شروع کس نے کیا تھا یعنی رسول اللہ نے ہم نجدی کے لوگ ہیں نا خبیف نجدی اور رسول نے ہمیں شیطان کا گروہ کا تو تقلیب تو رسول نے پہلے پہنچائی ہے اس کا بدلہ لے رہے ہیں اب آئیے یہ نجد کے لوگ تھے کون ان کا کردار کیا تھا یہ بخاری کی حدیث سے ان کو بخار لائیں یہ بخاری ہے ابھی آپ نے سنا مشرق کی طرح نجد ہے اور سرکان فرانوان شیطان کا گروہ نکلے گا بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ ایک ہزار اکاون کتاب الفتن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں حدیث بیان کی کہتے ہیں علی بن عبداللہ نے کہتے ہیں کہ اظہر ابن سعد نے ان سے حدیث بیان کی یعنی ابن عونین اور انہوں نے روایت کی حدیث ابن عون سے ان نافعین اور انہوں نے حدیث نافع سے روایت کی یعنی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے حدیث عبداللہ ابن عمر سے روایت کیا قال عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں زقر النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالا اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یماننا وہ کہتے ہیں ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کی نبی نے ایک مرتبہ ذکر کیا ذکر فرمایا اور دعا کی اور دعا میں کہا ہے اے اللہ برکتنا ذکر فرما برکتے دے کہاں ملک شام میں ملک شام میں برکتنا ذکر فرما ملک یمن میں برکتنا ذکر فرما وفی نجد قالو وفی نجدنا یہ نجد کے بھی لوگ وہاں تھے اب دیکھیں حدیث میں تو اللہم نجدی آگیا سا وفی نجدنا قالو وفی نجدنا انہوں نے کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی نجد کے لئے بھی دعا کیجئے قال اللہم بارک لنا فی شامننا اے اللہ برکت نازل فرماؤ ملک شام میں ملک یمن میں قالو یا رسول اللہ وفی نجنا پھر انہوں نے دوبارہ کہا نجد کے لوگوں نے اے اللہ کے نبی اے اللہ کے رسول نجد کے لئے بھی تو دعا کیے فَآَذَنَّهُ قَالَ فِي سَلَاسِتَا سَلَاسِتَ کہتے ہیں راوی کہتے ہیں حضرت عبدالعی بن عمر کہ میں غمان کرتا ہوں میرا خیال ہے کہ شاید جب تیسری بار انہوں نے کہا وفی نجدنا اللہ کے نبی نجد کے لئے تیسری بار کہنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَالْفِتَانُ بِهَا يَتْلُوْ قَرْنُ الشَّيْطَانُ وہ زلزلوں کی جگہ ہے وہاں زلزلیں پیدا ہوں گے وَالْفِتَانُ وہاں فتنیں پیدا ہوں گے وہ فتنوں کی جگہ ہے فتنیں ہوں گے وہاں وَبِهَا يَتْلُوْ قَرْنُ الشَّيْطَانُ اور وہاں سے شیطان کا گرہو نکلیں گا کہاں سے نکلیں گا نجد سے تو تین جگہوں کے ہاں نام آیا اب حدیث کی طرح ایک خاصیت دیکھیں آپ امام بخاری نے اس کو لایا اب بڑی خاص بات سننے آپ اس جگہ تین ملکوں کے نام ہے ملک شام یمن اور نجد دو کے لئے دعا کی جا رہی ہے نجد کے لوگ موجود ہیں شام کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں یمن کے لوگ موجود نہیں ہیں وہاں اسلام یمن میں بھی نہیں پہنچا رسول کے زمانے میں اور شام میں بھی نہیں پہنچا نجد میں پہنچ گیا تھا آپ اس پر تھوڑا توجہ دیں میں جو بولنا چاہ رہا ہوں کیوں ملک شام فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں یمن فتح ہوا حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں اور دور رسالت ہے ظاہری نبی ظاہری حیات میں نبی موجود مدینہ میں اور دعا کیا ہو رہی ہے ملک شام میں برکت ملک یمن میں برکت اور نجدی کے لوگ بہظاہر ایمان لا چکے ایمان کے دعوے دار کھڑے ہیں یا رسول اللہ نجدی کے لیے نبی نجدی کے لیے دعا نہیں کر رہے وجہ کیا تھی نجدی کے لیے دعا اس لیے نہیں کی گئی فتنوں کی جگہ تھی غیب دا نبی نے بتایا فتنیں وہاں سے نکلیں گے شیطان کا درو وہاں سے نکلیں گا مگر اللہ کے رسیل ملک شام تو ابھی اسلام میں نہیں ہے آپ ملک شام کے لیے کیوں دعا کر رہے ہیں تو نبی نے اپنے توانائیوں کے ساتھ گویا کے قبر انور سے جواب دی اے میرے غلام تُو نے جانا نہیں جس وقت میں نے ملک شام کے لیے دعا کی کیونکہ اللہ نے مجھے غیب عطا کیا ملک شام میں چالیس عبدال پیدا ہونے والے تھے اور یمن میں اویس کرنی پیدا ہونے والا تھا تو جس جگہ عبدال ہوتے ہیں وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے جس جگہ اویس کرنی جیسا بلیہ کامل ہو وہ جگہ برکتوں کی جگہ ہوتی ہے اور جہاں سے نجد کے عیاش نکلے وہ جگہ فتنوں کی جگہ ہوتی ہے اور تم نے کیا کیا راجدھانی اس کو ہی بنا ڈالا توایف نے کہا کیا پارسہ بیگم نے راجدھانی ریات کو بنا ڈالا مدینہ ان کو راجدھانی نہیں سجا کوفہ بنا ڈالتے تو کم سے گا ملی کی سنت تو ادا ہو جاتی چلو کوفہ بھی ان کا قبضہ بھی نہیں ہے اب یہاں خاص بات تو یہی ملی فتنوں کی جگہ اب آئیے میراج ربانی کی ایک بات سناتا ہوں آڈیو ہے وہ ابھی بڑے پریشان ہو گئے یا اللہ نجدہ کیلئے تو بخاری میں حدیث ہے ترمیزی ابن ماجہ میں ہوتے ہیں ہم پٹ سے کہہ دیتے ہیں وہی فارمولا ضعیف ہے مگر بخاری کو ضعیف بولیں گے تو رفضین بھی ضعیف سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا بھی ضعیف بہت سارے مسئلہ اپنے اپنے تو پوری نید اوپ جائیں گی غیر مقلدیت کی کوئی پھنڈا دوڑا ہو یا تو میراج ربانی نکاب اڑکے بیٹھ گئے توسی پر ایمان بیٹھ گئے سب بیٹھ گئے میراج ربانی میرے حتیباق میں آگیا کہا نہیں سب نجد یہ ریاض نہیں ہے نجد عراق میں اقریر ہے پوری بھائی سنانے کا وقت نہیں ہے میں چھوڑ رہا ہوں جب ویڈیو آئیں گے سیڈی آئیں گے میں خود مکس کر دوں گا کہا نجد عراق ہے کہا کیوں وہاں امام حسین کو شہید کیا گیا فتنے کی جگہ حضرت علی کو شہید کیا گیا عراق میں فتنے کی جگہ حضرت کیا کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ساتھ کتنا بڑا سلوک ہوا مختار سخفی جیسا نبوت کا جھوٹا دعوے دار وہاں سے نکلا فتنے کی جگہ عراق ہے وہ عراق میں شہر ہے جواب سن لیں چار جواب بلکہ پانچ جواب بلکہ ایک اور بڑا لو چھے جواب پہلا جواب نقشے میں مجھے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں نقشے میں دکھا دو پرانے نقشے بھی ملتے ہیں تو پرانی کسی نقشے کی کتاب سے دکھا دو کہ عراق میں نجد ہے کہاں اور وہ اچانک روح زمین سے گائب کب ہوا کب گائب ہوا وہ ایک چیز اور امام حسین کی شہدت عراق کے شہر نجد میں نہیں ہی کوفہ میں ہوئی اے حضرت علی کی شہدت اور کوفہ کا نام علی کے زمانے میں بھی کوفہ تھا اور آج بھی کوفہ ہے اور کوفہ کے بارے میں حدیث ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے کوفہ اسلام کا قبعہ ہے گمبت ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ مدینہ کے بعد اگر کئی ہجرت کرنا بہتر اور ابسل ہے تو وہ کوفہ ہے جب امام ابو حنیفہ پہ کبھی بولنے کا موقع آئے گا تو پھر کوفہ کی فضیلت سناوں گا میں انشاءاللہ کتنی فضیلتیں آئی ہیں کوفہ کی تو کوفہ تو پہلے بھی تھا حضرت امام حسین کی شادت کہاں ہوئی کربلا میں کربلا کربلا تھا آج بھی کربلا ہے اور جو شہید کرنے آئے تھے نجد کی لوگ نہیں تھے ملک شام کے تھے یزید کی فوجی اور کوفہ کے غدار اور باقی تھے اس کے بھی کوئی نجد کا تعلق نہیں مقتار سخفی بھی کوفہ سے نکلا اور اس کے بعد جتنے فتنر فساد ہوئے ہلاکو کا حملہ تاتریوں کا حملہ اور بھی جتنے حملے ہوئے سب بغداد پہ ہوئے بغدار اس وقت بھی بغداد تھا آج بھی بغداد ہے تو یہ نجد گیا کہاں گائب کیسے ہو گیا روئے زمین سے اب ایک چیز سنیں مسلم کی الفاظ ہے کرنش شیطان شیطان کا سنگھ نکلیں گا یہاں سے بخاری میں بھی آیا کرنش شیطان اور مسلم میں موجود ہے جہاں شیطان کا سنگھ نکلیں گا رسول اللہ حضرت آئیشہ کے حجرے پر کھڑے اشارہ کدھر کروئے ہیں مشرق کی طرف اور بخاری میں آئے ہیں نجد کے لوگ کہہ رسول اللہ نجد کے لئے دعا کیجئے تو نبی کہہ رہے وہاں بھی شیطان کا سنگھ نکلیں گا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ علاقہ متین ہو گیا کہ نبی نے پہلی حدیث میں مشرق کا دوسری میں نجد کے لوگوں کو کہا کرنو شیطان شیطان کا سنگھ نکلیں گا تو معلوم ہو گیا مشرق کا وہ علاقہ نجدی ہے جس جو اب ریاد ہے اور تیسری بات اب یہ چھٹی بات چھٹی تو اتنی خطرناک بات ہے کہ ان کی سٹی بٹی گم ہو جائیں گی باب ہوتا ہے محدث کا عقیدہ میں بارہ بول چکا ہوں امام مسلم نے باب قائم کیا کیا امام حسین کی شادت ہو چکی واقعہ گزر گیا کب ہوا رسول اللہ کے وسال زائری کے ساٹھ سال بعد پچاس سال بعد دس ہجری میں سرکار کا وسال ایک سٹھ ہجری میں امام حسین کی شہادت علی رضی اللہ تعالی نے اس سے پہلے شہید ہوئے حضرت علی کی شہادت اس سے پہلے امام حسین کی شہادت اس سے پہلے امام ابو حنیفہ دو سو سال کے قریب اگر ان کو بھی شامل کر لے مقتار صرف امام حسین کی شہادت کے بعد نکلا یہ سب رسول اللہ کے دور کے قریب کے لوگ ہیں خیر القرون میں یہ سب ہوئے تین قرون کی ہے رسول اللہ نے گیارنٹی لی اسی دور میں ہوئے مگر امام بخاری باپ کیا قیام کر رہے کتاب الفتن و اشراتی ساتھ فتنوں کا بیان اور قیامت کی نشانیوں کا بیان تو معلوم ہوا کہ یہ گروہ نکلیں گا کب شیطان کا قیامت کے قریب تو ہمارا دور ہے قیامت کے قریب اور جت دور کی تو بات کر رہا ہے وہ دور رسول کے قریب فارق سمجھ میں آگیا تو مطلب یہ ہوا کہ وہ نجد جو ہے وہ عراق کا حصہ نہیں ہے جناب وہ نجد جو ہے وہی ریان ہے اب نجد کے یہ نجد کو لیپوت کرنے کی ضرورت کیوں پڑی اس لئے کہ ابن تیمیہ کا مردہ خیرہ زندہ کرنے کے لئے 1115 اجری میں محمد بن عبدالوحب نجدی وہیں پہ پیدا ہوا سارا لپڑا یہ ہے اب ابن عبدالوحب پیدا ہوئے وہاں تو اس سے پہلے کہ میں بتاؤں ابن عبدالوحب تھے کون ان کا تعریف بھی ذرا حدیثیں بتاتا ہوں سنوئے مشکات کی حدیث ہے بڑی مشہور حدیث ہے جل نمبر تین کتاب الفتن حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو اکتالیس روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے قال وہ کہتے ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول کہتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے صحابہ اکرام وَهُوَا يَقْسِمُ قَسْمَا اللہ کے نبی مالِ غریمت تقسیم فرما رہے تھے جنگ میں جو مال آیا تھا اس کو سرکار تقسیم کر رہے تھا صاحب میں اتہو ذو الخویسراتی وَهُوَا رَجْلُنْ بِنْ بَنِطَمِيمِ تبھی ذو الخویسرہ نام کا شخص آیا اب سیرت کی کتابوں میں اس کا حلیہ بھی آیا کہ اس کی آنکھیں بھسی ہوئی تھی گال پچکے ہوئے تھے بڑا عجیب و غریب بھیانک شکل کا آدمی تھا ذو الخویسرہ یہ آیا وَهُوَا کہتے ہیں اتہو تبھی اتہو ذو الخویسرہ تبھی ابو ذو الخویسرہ نامی شخص آیا وَهُوَا رَجُولُمْ مِنْ بَنِطَمِيمِ جو قبیلہ ہے بَنِطَمِيمِ کا فرد تھا کس قبیلے سے تھا یہ بنی تمیم سے اب اس کو یاد رکھیں ذو الخویسرہ کس قبیلے سے ہے بَنِطَمِيمِ بھولنا مات اب وہ آیا شخص کیا کہتا ہے رسول اللہ سے سنو فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اِدْل پس اس نے کہا ہے اللہ کے نبی انصاف سے کام لو یہ نبی کی گستاقی کرنا ہے نبی کو بگویا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں انصاف سے کام لو برابر برابر باتو یہ کیا ہے کسی کو زیادہ دے رہے ہو کسی کو کم دے رہے ہو فَقَالَ وَيْلَكَ فَمَنْ يَدِيلُ اِذْلَمْ عَدِل اللہ کے نبی نے فرمایا آپ دیکھئے جملے حدیث کے کہا فَقَالَ اللہ کے نبی نے فرما وَيْلَكَ تُجھ پر خرابی ہو اللہ کی مار ہو معلوم ہو کہ جو گستاقِ رسول ہوتا ہے رسول اس پر خود لانت بھیجتا ہے ہم بھی تو یہی کرتے ہیں گستاقی کیتی نا تو نبی نے کہا اللہ کی لانت ہو تجھ پر فَمَنْ يَدِيلُ اِذْلَمْ عَدِل اگر مہین صاف نہیں کروں گا تو پھر انصاف کون کرنے والا مہین اگر انصاف نہیں کر سکا تو پھر کون ہے جو روح زمین پر انصاف کر سکے بڑی طویل عزیز ہے عمر بن خطاب نے تلوار نکالی یہ جو ہے نا سننی بس انہی سے سیرت لیتے ہیں کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس گستاق کی ابھی گردن نالک کر دیتا ہوں عمر رکتو میان رحمت اللی العالمین ہے سبحان اور غیب دا نبی ہے غیب دیکھ رہے ہیں نگہ دیکھ رہی اے عمر اس کو قتل کر کے تم پورے فرقے پہ قابو نہ پاسکوں گے اس کے اور بھی ساتھی ہے یہ اکیلا نہیں ہے نبی کو یہ بھی پتا کون کو نے اس کے مجاز کا شاید یہ سب ان کی پول پٹی کھلتی ہے اس لئے بلتے ہیں رسول کو غیب نہیں تھا تاکہ غیب رسول کا انکار کرو تو اپنے باپ دادا محفوظ رہے اور غیب مال لیں گے تو اپنے باپ دادا سب برہنا نظر آئیں گے حدیث کی روشنی میں تو اس لئے اصول بنایا علم خیب نہیں تھا رسول اللہ کو رسول اللہ نے کہا عمر تلوار رکھو اس کے اور بھی ساتھی ہے تم ان پر قابو نہیں پاسکتے یہ نکلیں گے کیڑے مکڑوں کی طرح اب حدیث کے الفاظ سنیں رسول اللہ نے فرمایا اے عمر یہ وہ لوگ ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے اتنی نمازیں پڑھیں گے اتنے روزیں رکھوں کہ ان کی نمازوں اور روزوں کو دیکھ کر تم اپنی نمازوں کو حقیر جانوں گے پہچان کیا بتائی اللہ کے نبی نے ہائے فطرت کے اعتبار سے گستاخ نبی کی تعدیم نہیں کریں گے مگر ظاہری طور پر نشانی کیا ہے نماز بہت پڑھیں گے روزیں بہت کریں گے آئیے نماز کی طرف آئیے نماز کی طرف دن بعد یہی عشق رسول کی بات کبھی موسی نہیں نکلیں گے نماز بہت پڑھیں گے اور اس کے لئے فرمایا روزیں اور اتنی پڑھیں گے کہ تم اپنے روزیں اور نمازوں کو حقیر جانوں گے اور اس کے لئے فرماتے ہیں سرکار قرآن پڑھیں گے قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا ملہا قرآن نہیں سمجھیں گے دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے یعنی تیر کمان سے نکل جاتا ہے دین سے ایسے نکل جائیں گے یہ حدیث نے واضح کیا کہ زبل خویسرہ جو شخص تھا وہ بنو تمیم کا تھا گستاک تھا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زبل خویسرہ کی نسل سے گستاک اس کے ساتھی جو ہے جو گستاک ہے اس کے قبیلے کے لوگ بنو تمیم کے یہ نکلتے رہیں گے قیامت میں آئیں گے نمازیں خوب پڑھیں گے یاد رکھیں اب آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں یہ بخاری کی حدیث ہے بخاری شریف جل نمبر دو صفحہ چھے سو تیس امام بخاری سند بیان کرتے حدثنا عمر بن علین یہ پوری سند ہے انہوں نے انسا انہوں نے انسا آخری میں صحابی رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت کرتے ہیں امام بخاری کہتے ہیں انہوں نے کہا جعت بنو تمینی الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قبیلہ بنو تمین کے لوگ آئے کون لوگ آئے قبیلہ بنو تمین کے لوگ آئے سرکار کی طرف آئے اور زب الخیسرہ کس قبیلہ کا تھا منی تمین کا یاد رکھیں فقال اللہ کے نبی نے ان سے ارشاد فرمایا اب شروع یا بنی تمین اے بنی تمین بشارت قبول کرو دل سے ایمان لہو دل سے نبی جانو اور جنت کی بشارت قبول کرو قالو انہوں نے کہا ما اذا بشارتنا فا آتینا اللہ کے نبی ہمیں بشارت نہیں چاہیے مال چاہیے مال دولت دولت دیجئے بشارت کیا دے رہے یا رسول اللہ ما اذا ہمیں نہیں چاہیے بشارتنا بشارتنا ہمیں بشارت نہیں چاہیے فا آتینا ہمیں تو مال چاہیے مال فا تغیرو فجھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا جلال آگیا گچتا آگیا سرکار سرکار پھر یمن والوں کی طرف مخاطب ہوئے قبیلہ یمن کے بھی لوگ موجود تھے سرکار نے ان کی طرف رکھ کیا اللہ کے نبی نے اہل یمن سے ارشاد فرمایا اقبل البشرا اہل یمن تم بشارت قبول کرو حالانکہ بنو تمین نے بشارت لینے سے انکار کر دیا ہے انہوں نے بشارت نہیں لی تم بشارت قبول کرو خالو انہوں نے کہا قد قبلنا یا رسول اللہ ہم نے قبول کر لیا انہوں نے قبول کیا اور ایسے کرنی انہیں دے دیا گیا تم نے مال دولت اور جمع کی تو تمہیں پیٹرول دے دیا گیا سونا دے دیا گیا دولت دے دی گئی آئی آسی تم لو مال تم لو سنیوں رسول تم لے جاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ فیصلہ ہو چکا ہے بخاری کی حدیث ہے بس رفضیں ہی پڑھوں گے بخاری میں تو کچھ اور بھی پڑھوں گے بخاری کی حدیث ہے لے جاؤ مال وہاں دولت ہے اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو دولت من کی ہوتے نبی نے دے دیا لے دولت لے چل بنو تمیم تم دولت لے لو بنو تمیم کی دو کالیٹی بتائی میں نے پہلی کالیٹی بنو تمیم کا خبیص نے گستا کی کہ نبی نے کہا اس کی نسل نکلیں گی قیامت تک آئیں گی دوسری بشارت کو بولنی کی آئیے اب ایک موتیور کتاب دیکھیں کتاب کا نام حیات شیعق الاسلام محمد بن عبدالوحب کتاب کے مصنیم علامت الشیعق احمد بن حجر تحقیق و تصحیح علامت الشیعق عبدالعزیز بن باز سعودیہ کے مفتی آزم عبدالوحب نجدی کی سیرت لکھی ادار السلافیہ بممائی کے غیر مقلط ادارے نے کتاب چھاپی کتاب تمہاری تصحیح کرنے والا تمہارا مولوی لکھنے والا تمہارا مولوی تمہارے مولوی کی تعریف میں لکھ رہا ہے کلم ہمارا نہیں کتاب ہماری نہیں چھاپا ہم نے نہیں اب دیکھو کیا چھاپا جاتا ہے حیات شیعق الاسلام عبدالوحب ابتدائی حالات نام شیعق محمد بن عبدالوحب نجدی کا پورا نام محمد بن عبدالوحب بن سلمان بن علی بن محمد بن احمد بن راشد تمیمی ہیں تمہاری کتاب کون ہے تمیمی بشارت قبول نہیں کی دولت لے لو سننیو رسول تم لو اویس کرنی تم لو شام والو چالیس عبدال تم لو تمہاری کتاب کون ہے عبدالوحب تمیمی قبیلے کا ہے پتھے کا نصب بھی کہاں سے نکلا اب کیا ہوا انہوں نے کتاب لکھی عبدالوحب نے بڑی لمبی تاریخ ہے ہیم فرے کے طرف آق پڑھی آپ اردو انگلیش ہر زبان میں کتاب آ چکی ہے پڑو یار سننیوں کچھ پڑھنے کی عادت ڈالو یار کب تک سننے کی عادت بنائے رکھوں گے پڑو میں آلیم نہیں ہوں بھائی بھائی بھائی